لانگ مارچ کریں تحریک چلیں بڑے بڑے جلسے ہوں ایک چیز ہے کہ اگر آپس میں اتحاد و اتفاق ہو تو وہ ممکن ہوتا ہے لیکن جس جماعت میں آپ شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل میں اس ان کے سربراہ اس جماعت کے سربراہ حامد رضا صاحب نے نام تو خیر آپ کا نہیں دیا تھا ٹویٹ میں لیکن آپ کو یہ اڈریس کیا تھا کور کمیٹی نے کہا کہ ہاں نہیں نہیں اب ہم بہامی اتفاق سے فیصلے کریں گے بیٹھیں گے ایسے لکھنے سے تھوڑا اتفاق پیدا ہوتا ہے میرا خیال نہیں ہے میرے تو عمید رضا صاحب کے ساتھ بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں آپ نے خود ٹویٹ تو دیکھا ہوگا میرا خیال نہیں ہے کہ وہ شاید مجھے اس طرح اڈریس کریں کیونکہ میں نے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی میں نے تو سنی اتیاط کونسل میں شمولیت کے فیصلے کو غلط نہیں قرار دیا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ جو قوعدت المسلمین کو نجائن کرنا تھا وہ غلط فیصلہ تھا لہذا اور اس میں کوئی ذاتیات تو بنتی نہیں ہے تو اختلاف رائے تھا لہذا اور وہ ہم نے کور کمیٹی میں سرزاد صاحب بھی تشریف لائے تھے تو ہم سامنے سامنے بیٹے اور اس میں ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی اور سرزاد صاحب نے بھی یہ ذارشال کیا کوئی غلط فیمی نہیں ہے ہمارے درمیان بڑے ہارمنی ہیں یا گانگت ہیں جرادری ہیں اور ہم بالکل ایک ہی مٹی کی شکل میں خان کے پیچھے کڑے ہیں یہ وعدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہونا تھا پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو گیا تو پھر یہ فیصلہ تھا کس کا جس کو آپ غلط فیصلہ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس انٹرڈیو میں بتایا تھا کہ جب وعدت المسلمین کے حوالے سے تریٹس آئے تو اس کے بعد میں نے پھر الٹیمیٹلی یہ آپشن چھوڑنا پڑا پھر اس سے جو نقصان ہوا ہے سینٹ کی ریزرف سیٹوں کے حوالے سے پھر وہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے ذمہ داری دیکھیں اب ہم نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ آئی کورٹ ہمیں ریلیف نہیں دی گی ٹھیک ہے نا جو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اسی ووٹ کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جو ہیں اسیمبلی میں ریزرف سیٹے جو ہیں وہ جیت سکیں یہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا تھا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ پی ٹی آئی کو پڑے ہوئی ووٹ کی پی ٹی ٹی کو دیں یہ مزاق ہے قانون کے ساتھ ٹی آئی